بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم پچھلے مرتبہ ہم نے جو سبق پڑا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بچی تھی جو کہ اسٹیج پر آنا نہیں چاہتی تھی وہ بہت زیادہ شرمی لی تھی لیکن ٹیچر نے اس میں احتمال بھرا اور پھر اس کو اسٹیج پر بلائیا اور پھر جب اس نے اسٹیج ایک مرتبہ فیس کر لیا تو اس کا جو confidence level ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس طرح سے اس کی گھبرہ ہٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں اسی lesson کی exercise تو اس میں سب سے پہلے ہیں معنی وہ اشارات معنی دیکھیں یہاں پر لطیفہ گوئی لطیفہ سنانا لطیفہ سنانے کیا کہا جاتا ہے لطیفہ گوئی جھانکی اس میں بار بار لفظ آیا ہے جھانکی نظارہ نمائش تہزیب رہن سہن معذور کسی کام کو کرنے کے لیے ذہنی یا جسمانی طور پر قابل نہ ہونا اور پھر ٹکر ٹکر یعنی بے بسی سے نمائندگی کسی علاقے یا جماعت کی طرف سے حاضر رہنا میئر کی مننگ تو آپ جانتے ہیں سب پتہ ہے مکھوٹا نقلی چہرہ جو مطلب انسان کا اصلی چہرہ لگائے اس کے اوپر ایک ماسک جیسے لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مکھوٹا کہا جاتا ہے آپ چلی آئیے دیکھتے ہیں خالی جگہ خالی جگہ آپ کو پور کرنا ہے اس سے پہلے بھی آپ پور کر چکے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے اوسین میں دیئے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے اب یہاں پر آپ کو ہر کاؤس میں دو لفظ دیئے ہیں اور دو لفظوں میں سے جو صحیح لفظ ہے وہ آپ کو خالی جگہ میں فلپ کرنا ہے خالی جگہ میں آپ کو اس کو بھرنا ہے پہلی خالی جگہ ہے آپ کی جلسے کی تیاری خالی جگہ تیچر نے کروائی کس نے کروائی تھی بیٹا جلسے کی تیاری یہاں پر دو نام دیئے ہوئے ہیں رزیہ زرینہ زرینہ تیچر نے کروائی تھی اس لیے پہلی خالی جگہ میں کیا آئے گا زرینہ پھر آپ دوسری خالی جگہ لکھیں گے دوسری خالی جگہ ہے کہ نازیہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی سب کو خالی جگہ دیکھ رہی تھی آپ خالی جگہ میں آپ کو دو لفظ دیئے ہیں گور گور کر اور ٹکر ٹکر تو سبق میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے ٹکر ٹکر تو ہم اس خالی جگہ میں بھریں گے ٹکر ٹکر ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری دوسری خالی جگہ یہاں پر ہم ٹکر ٹکر لکھیں گے پھر تیسری خالی جگہ تیسری خالی جگہ دیکھتے ہیں تیسری خالی جگہ میں یہ ہے تمام بچوں کے چہرے خالی جگہ میں پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے اب تمام بچے جو ہے ان کے چہرے کیسے تھے پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے لیکن وہ پہنے ہوئے کیا تھے یہاں پر دو چیزیں دی گئی ہیں ایک تو ہے یونیفارم اور دوسرا ہے کپڑوں تو ہم کو معلوم ہے کہ کس چیز میں ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے یونیفارم میں کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے یونیفارم تو تیسری خالی جگہ میں کیا آئے گا یونیفارم ٹھیک ہے تمام بچوں کے چہرے یونیفارم میں پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے اب چوتھی خالی جگہ کوئی بچہ شیروانی پاجاما اور خالی جگہ میں مولوی بنا ہوا تھا اب ہم کو بریکٹ میں دو لفظ دیئے ہیں ایک ہے پگڑی دوسرا ہے ٹوپی تو مولوی صاحب کیا پہنے ہوئے تھے ٹوپی پہنے ہوئے تھے اب ہم چوتھی خالی جگہ ہم لکھیں گے ٹوپی یہ ہو گئی ہماری چوتھی خالی جگہ پھر اگلی پانچ بھی خالی جگہ ڈبے میں لوگ خالی جگہ ڈال رہے تھے اب یہاں پر بریکٹ میں دیا ہے پیسے اور دیا ہے سکھے ٹوپی کیا دال رہے تھے اس کے مطلب جو ڈبے لے کر چاہ رہا تھا اس میں لوگ کیا دال رہے تھے پیسے ڈال رہے تھے اسے کے دال رہے تھے ہاں ہم اس میں لکھیں گے پیسے ڈال رہے تھے پیسے ڈال رہے تھے یہ ہو گئی ہماری پانچ بھی schaffen ڈبے میں لوگ پیسے ڈال رہے تھے اب یہ خالی جگہ آپ کو اچھے سے athyàng ساف tamam مالا ہے لکھ لینا ہے copy کے اندر اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے کیونکہ انشاءاللہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں ہم آگے ہم نے آگے دیکھا تھا اس سے پہلے وہ تھا کہ ہم نے آپ کو پواہد بتائے تھے پواہد میں ہم نے آپ کو دو چیزیں بتائے ایک بتائی تھی فجائی علامت اور ایک بتائیت ہم نے آپ کو واوین یہاں پر آپ کو اس سبق میں دیا ہوا ہے سوالی علامت اور فجائی علامت اب یہاں پر دیکھئے کتنے مقدمیں پیش ہوں گے یہ والا دیکھئے کتنے مقدمیں پیش ہوں گے یہاں پر کیا لگا ہے question mark لگا ہے اور اس جملے میں کیا پوچھا گیا ہے سوال پوچھا گیا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ جب سوال پوچھا جاتا ہے اور آخر میں کیا لگائی جاتی ہے علامت لگائی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان کہتے ہیں question mark اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان یا سوالیہ علامت اب دوسری ہے فجائیہ علامت دیکھیں اسی طرح تاجب حیرت افسوس اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے آگے علامت یہ والی علامت کا استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے فجائیہ نشان کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اسے فجائیہ نشان کہا جاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر یہاں دیا ہے ہائی یہ سب کیا ہے یہ کونسی علامت ہیں فجائیہ علامت ہیں یہ فجائیہ نشانات ہیں اب جب جملہ لکھتے ہیں تو جملے میں جیسے یہ جو یہاں پر مارک کیا گیا ہے یہ کیا ہے فجائیہ علامت تم ابھی تک سو رہے ہو یہ اس علامت کا استعمال کیا گیا یہ یہاں پر فجائیہ علامت اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی اوچھ شلام حیرت ہو رہی ہے حیرت ظاہر ہو رہی ہے اس لئے یہاں پر اس کو کیا کہیں گے فجائیہ علامت ہائے پھر ہائے میری کتاب کیچڑ میں گر گئی یعنی افسوس افسوس والی بات ہے ہم کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری کتاب جو ہے وہ کہاں گر پڑی ہے کیچڑ کے اندر گر پڑی ہے اس لئے ہم اس جملے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے ہم کو افسوس ظاہر ہو رہا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر کبھی آپ کو سوالات دی جاتے ہیں تو اس میں اگر یہ علامت لگی ہوئی ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو علامت ہے یہ کونسی ہے اور یہ کس لئے استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جو انورٹڈ کاماز ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس علامت کو جو میں کیا کہا جاتا ہے اور یہ کب استعمال ہوتی ہے اور دوسرے سوال یہ علامت سوال یہ علامت تو سب جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں تو بیٹا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو ماشخ میں جو آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے اس کو اچھے سے لکھ لینا ہے اور میننگ کو اچھے سے لکھ لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا اس کو یاد رکھنا ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے یہاں پر ہمارا یہ جو سبق تھا شرمیلی نازیا وہ ختم ہوتا ہے اور اس میں جو سوال جواب ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ وطاللہ بوٹس اپ کر دیں گے اس میں کس نے کس سے کہا بھی ہے وہ بھی آپ کو وٹس اپ کر دیں گے یا پھر وہ تو بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں میں مچھے رن بنوں گی یہ کس نے کہا اس کے نیچے لکھنا ہے پھر اگلا سینٹینس کافی کرنا ہے اگر میں تمہیں ایسا کام دوں جس میں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے تو یہ کس نے کہا تھا یہ ذرینا ٹیچر نے کہا تھا تو ہم کس نے کس سے کہا آپ لکھ بھی سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کو جیسا بھی مناسب ہوگا ہم آپ کو بھیج دیں گے تب تب کے لئے فی امان اللہ اللہ حافظ